یا شہر البرکات یا رمضان قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کا آج ہم متعالیہ کریں گے یہ سورة الاحزاب کی آیت ہے آیہ نمبر سات اس آیت میں اللہ تعالی نے جو پانچ ہیں ان کا ذکر کیا ہے پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس میں ایک عشق و محبت کا پہلوہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بَنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيضًا صدق اللہ العظیم یہ آیہ نمبر ساتھ سورة الاحزاب کی ترجمہ اس کا یہ ہے اور جب لیا تھا ہم نے نبیوں سے پختہ اہد اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیس ابن مریم سے اور لیا تھا ہم نے ان سے خوب پختہ اہد اب یہ تو اس کا ایک ترجمہ ہے ظاہری الفاظ اب اس میں ایک بہت پیارا نکتہ ہے جس کا تعلق عشق رسول سے ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی اور ارفع مقام سے ہے اس آیت میں بظاہر تو پانچ رسولوں کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور وہ اس طرح ذکر ہے کہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالی آپ سے فرماتا ہے وَمِنْكَا اور آپ سے وَمِنْ نُوحٍ اور نُوھ علیہ السلام سے وَإِبْرَاهِيم اور عبراہیم علیہ السلام سے وَمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام سے وَعِيْسَ ابْنَ مَرْيَم اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو اب آپ ایک چیز یہاں پر غور کریں کہ چار جو رسول ہیں نُوھ علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان چاروں کا جو ذکر آیا ہے اس کی ایک سیکوئنس ہے اس کی ایک ترتیب ہے اور یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جس ترتیب میں وہ آئے نوہ علیہ السلام پہلے آئے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے اگر ترتیب نزول سب کے لیے مینٹین رکھنی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیئے تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کی ذکر کو مقدم کیا اور باقی تمام کی ذکر کو مؤخر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ وہ نکتہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جہاں اللہ تعالی نے سارے علو العزم من الرسل کو جمع کیا وہاں امام الانبیاء والمرسلین کو مقدم رکھا آگے رکھا اور پھر باقیوں کو اس سیکونس میں ذکر کیا جس سیکونس میں جس ترتیب میں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس لیے کہا وَمِنْكَا اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور پھر وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاہِمَا وَمُوسَى وَعِسَى 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 مَرِيَمْ اور پھر باقی لوگوں کو ذکر کیا اچھا پھر عربی قوائد کے لحاظ سے وَمِنْكَا کے بعد صرف وَا نُوح نہیں کیا وَا مِنْ کے بعد پھر چالوں کو جمع کیا اور آپ کے مِنْ کو الگ رکھا عربی قائدہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر عشق کے پہلوں سے دیکھا جائے تو آپ کو الگ رکھا اور باقیوں کو الگ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ میرے مدنی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ قرآن میں بار بار اس کی طرف نشانیاں ہیں نشاندہیاں ہیں تلائل ہیں اگر پڑھنے والے اس کو عشق کی نگاہ سے پڑھیں تو اس میں عشق کے بہت پہلو ہے وَبَعْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ